دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ارک چرائتہ کے بارے میں دیکھیں ارک چرائتہ جو ہے کئی یونانی کی کمپنیاں اور آئرویت کی کمپنیاں اس کو بناتی ہیں ایک طرح کی کلاسیکل دوائی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ جو ارک چرائتہ جو ہوتا ہے آپ کے خون کو ساپ کرنے کا کام کرتا ہے خون کی خرابی کے قرارن ہونے والی جو پریشانیاں ہیں ایک طرح سے آپ اس کو بلڈ پیوری فائر کہہ سکتے ہیں چہرے پر داگ دبے ہو گئے ہیں جس کے قارن پیمپل سونے کی سمسیہ داد کاج گجلی اس طرح ہی کنڈیشن میں یوجہول ہوتا ہے اس کے علاوہ لیور کو طاقت دینے کا کام کرتا ہے تو اور بھی اس کے کئی طرح سارے فائدہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جسے آپ کے میٹابولیزم کو بوسٹ کرتا ہے ساسات انٹی اکسیڈنٹ کی طرح سے کام کرتا ہے تو آج کی اس ویڈے میں ڈیل بات کریں گے ارک چرائتہ کے بارے میں کس طرح کی دوائی ہے اور کیسے لیا جاتا ہے اور کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں تو ارک چرائتہ جو ہے چرائتہ ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے ایک طرح کا پودا ہوتا ہے جس کا ارک نکالا جاتا ہے تو ارک نکال کر اسے تیار کیا جاتا ہے یہ آپ کے بلڈ کو پیوری فائر کرتا ہے سب سے مین ہی اس کا جو کام ہے بلڈ کو فلٹر کرنے کا کام کرتا ہے آپ کے بلڈ کی گندگی کو دوشیت بلڈ کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے سدھ کرتا ہے ایک طرح سے بلڈ کو آپ کے خون کو آپ کو ساف کرنے کا کام کرتا ہے تو جب آپ کا بلڈ ساف رہتا ہے تو اس طرح ہی کنڈیشن آپ کو داد ہو گئے خاج ہو گئے خجلی ہو گئے اس طرح ہی کنڈیشن ہے فوڑے کنسی ہو گئے چہرے پر پیمپلز کی سمسیہ بن گئی ہے تو سبھی طرح کے جو چرم روگ ہوتے ہیں اس میں فائدہ پہنچاتا ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا یہ جتنی بھی ارک کٹیگری کی دوائیاں ہوتی ہیں یہ سبھی سائق دوائی کے طور پر ہوتی ہیں یعنی دوسری جو دوائیاں ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ میں اس کو ملا کر چلا جاتا ہے یعنی یہ ایک طرح سے بوسٹ کرتی ہیں ان دوائیوں کو یہ آپ کو دھیان نکنا ہے تو ارک چیرائیتہ اس کے لئے آپ کے لیور کو ساف کرتا ہے لیور کو آپ کے پروٹیکٹ کرنے کا کام کرتا ہے جن لوگوں میں شگر لیول بہت زیادہ اپ رہتا ہے بڑھا رہتا ہے اس طرح کی کنڈیشن میں یہ ان کے شگر کو مینٹین کرنے کا کام کرے گا اس کے علاوہ آپ کے میٹابیلوجم کو بوسٹ کرنے کا کام کرے گا اور انٹی اکسیڈینٹ کی طرح سے کام کرتا ہے روگوں سے لڑنے کی آپ کی روگ پرتیرود اکشمتہ کو بڑھانے کا کام کرے گا اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کیڈنی کی سمسیہوں سے پرشان ہے تو یہ کیڈنی کو بھی صاف کرنے کا کام کرتا ہے کیڈنی کے اندرے کی بیماریوں میں اس سے دوسری ساہک دوائیوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہے اب یہ جو جڑی بوٹی جو ہوتی ہے چیرائتہ یہ بہت زیادہ کڑوی ہوتی ہے جس کے قارن ڈائیوڈیج کے مریضوں میں چیرائتہ کا جو پودھا ہوتا ہے اس کو جو کوٹ کر جائے دوسری دوائیوں کے ساتھ میں جو ڈائیوڈیج کی دوائیوں کے ساتھ میں چلا جاتا ہے تو وہی اس کی تاثیر ہوتی ہے تو یہ خاص طور سے ڈائیوڈیج کے مریضوں میں بہت اچھا ہے اس کا فائدہ ارک کا دیکھنے کو مل جائے گا تو ڈائیوڈیج کے مریضوں میں یہ کافی زیادہ فائدہ مند یعنی ہیلپفل ایک طرح سے ثابت ہوگا اور یہ جسے کی میں نے بتایا کہ دوسری سائک دوائیوں کے ساتھ میں ہی چلا جاتا ہے تو سائک دوائی کے طور پر یہ ہوتی ہے دوائی اتنی بھی ارکی کٹیگری دوائییں جاتا دوسری دوائیوں کے ساتھ میں ان کو استعمال کرا جاتا ہے تو ہمدرد کا مل جائے گا آپ کو دوسری کمپنیوں کا بھی ملتا ہے تو میں ہمدرد کا ابھی کا ریٹ بتا جاتا ہوں آپ کو ہمدرد کا ارک شرائطہ جو ہے ابھی کا جو ریٹ ہے پانس ایمل کا سو ستر روپے ہے اب اس کو لینا کتنا چاہیے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیکھیں ایڈلٹ میں جو اس کی جو نورمل جو ڈوز ہوتی ہے وہ پچیس ایمل سے ایک سو پچیس ایمل تک جہاں دوستو ایک سو پچیس ایمل تک اپنے ڈاکٹر یا کسی بیدہ کیم کی صلح سے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور آرٹی کیریہ خاص طور سے پتی کے جو مریض ہیں ان کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے ان کے خون کو ساکھ کرتا ہے اور آرٹی کیریہ کی دکت میں بہت اچھے ریجل ڈکس کے آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں تو یہ اس کی ڈوز ہوتی ہے اور یہ اس کا طریقہ استعمال ہوتا ہے تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا ارکچی رائطہ کو لے کر اور ویڈیو پسند آرین کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اسی طرح کی نولیجبل ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا